موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في اول سورة الجمعة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يصبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعص في الامنیین رسولاً منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهن وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتی من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم اللہ ہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہ ہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہ ہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین مرزز عادرین اور محترم خواتین کل ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی انقلابی عمل کے اور کسی بھی انقلابی جد و جہد کے ابتدائی مراحل یہ ہیں کہ اولا کوئی انقلابی نصریہ ہو جس کی نشر و اشاعت کی جائے ثانیا جو لوگ اس انقلابی نظریہ کو شعوری طور پر قبول کریں انہیں منظم کیا جائے سالسا ان کی تربیت کی جائے یہ تینوں مراحل اتنے عام فہم ہیں اور میرے نزدیک اتنے مجمع علیہ ہیں اتنے متفق علیہ ہیں کہ ان کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تاہم ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب نبوی علیہ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں مراحل کس طور سے کن عنوانات سے پورے ہوئے جہاں تک سب سے پہلے مرحلے کا تعلق ہے اس اہمیت کو پھر سمجھ لیجئے کہ انقلاب نام ہے نظام کو بدلنے کا اور جو نظام بھی کہیں قائم ہوتا ہے میں پھر وہ الفاظ دورا رہا ہوں معاشی معاشرتی اور سیاسی دھانچہ The political social economic system جو بھی کسی ملک میں کسی خطہ عرضی میں جو بھی یہ اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی نظریاتی فلسفیانہ اساس ہوتی ہے اور جو نظام کے برپا کرنا مقصود ہے لا محالہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی نظریاتی اور فلسفیانہ بنیاد ہے تو گویا کہ اس انقلابی جند و جہد الانقلابی عمل کا پہلا فطری اور منطقی قدم یہی ہو سکتا ہے کہ رائے جل وقت نظام کی فلسفیانہ اور نظریاتی اساس کو منحدم کیا جائے اس کا ابتال کیا جائے اس کی نفی کی جائے اس کی تردید کی جائے اور جو نظام قائم کرنا پیش نظر ہے اس کی جو نظریاتی اور فلسفیانہ اساس ہے اس کا اسمات کیا جائے اس کے لئے دلائل دیے جائے اسے ذہن نشین کرایا جائے اسے مدلل کیا جائے مبرہن کیا جائے پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا اگلا قدم اٹھے گا کہ جو لوگ اسے قبول کریں گے انہیں منظم کیا جائے گا پھر ان کو تیار کیا جائے گا قربانیوں کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے اس لئے کہ اس کے بغیر جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پودا بھی جڑ آسانی سے نہیں چھوڑتا اسے کافی ادھر ادھر جھوڑ کر ہلا کر پھر کہیں آپ اکھارتے ہیں تو کوئی جمع جمعہ نظام آسانی سے اپنی جگہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کے لئے تصادوں کے مختلف مرائی ہیں اور ان کے لئے لوگوں کو پہلے سے تیار کرنا ضروری ہے اب آئیے ہم سب سے پہلے انقلاب نبوی یا فر ڈیٹ میٹر اسلامی انقلاب کی جو نظریاتی احساس ہے اسے سنجھے اسلام اور اسلامی نظام کے عمارت جس نظریے یا فلسفے یا ورلڈ ویو یا ویلٹن شاؤنگ پر قائم ہے اس کا مجموعی نام یا اس کا جامع عنوان ایمان ہے یہ ایمان جس پر کہ دو سال قبل میں اسی جگہ پر پانچ ہی محادرات دے چکا ہوں پانچ خطبات نے اس کے مختلف پہلوں کی وضاحت کی ہے عام طور پر اس کو تین اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے ایمان باللہ یا توحید ایمان بالآخرہ یا معاد اور ایمان بالرسالت پھر مختلف اجزاء ہوں گے ایمان بالرسالت ہی میں ایمان بالملائقہ بھی ہے جو وحی لے کر آتے رہے ہیں ایمان بالکتب بھی ہے جو بھی وحی آئی ہے اس کا کتابی شکل میں اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ایمان بالکتب ہے اس کو ماننا اس کو تسلیم کرنا یہ جو ایمانیات سلاسہ ہیں میں نے اپنے ان محادرات میں واضح کیا تھا کہ ان کے مابین ایک نسبت و تناسب ہے بہت دلچسپ کہ ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے ایک خاص اعتبار سے ان میں سے ہر ایک خاص پہلو سے اہم ترین ہے یعنی نظری طور پر علمی طور پر فکری طور پر اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالرسالت بھی اس کی ایک فرہ ہے ایمان بالآخرہ بھی اسی کی ایک فرہ ہے اسی کی ایک شاہ ہے ایمان بالرسالت کیا ہے اللہ کی صفتِ ہدایت کا ظہور ہے ایمان بالمعد کیا ہے اللہ کی صفتِ عبل کا ظہور ہے تو گویا کہ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے آمن تو باللہ ہے بقیہ ایمانیات کا تذکرہ ہی نہیں ایمان مفصل میں پھر آتے ہیں ایک دوسرے ایمانیات اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے اس لیے کہ ایمان باللہ بھی وہ محتبر ہوگا جو اللہ کو ان اسماع و صفات کے ساتھ ماننے پر مشتمل ہو جس کی خبر دی ہے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تصور کے مطابق کسی خالق کسی کائنات کے بنانے والے یا کسی ورلڈ سپریٹ یا کسی الٹی میٹ کاؤز کسی علت العلل کا آپ تصور کریں تو وہ ایمان باللہ نہیں ہے جب تک کہ ان اسماع و صفات کے ساتھ ماننے جن کی خبر ہمیں رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایمان بالاخرہ بھی وہی محتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے ماہ سے بعد الموت حشر و نشر وزن عمال جزا و سزا جنت اور دوزا لیکن تمام باتوں کو مانا جائے گا تب ایمان بالاخرہ جو ہے حقیقت میں محتبر ہوگا گویا کہ قانونی اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے عملی اعتبار سے مؤثر ترین ایمان بالاخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا اور محاسبہ اخروی کا خوف ہوگا تو عمل درست ہوگا ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن جائے گی ذہنی تعیوش کی ایک صورت اختیار کر لے اور ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ صورت اختیار کرے گا جو ہماری شڑکوں پر نظر آتی ہے نارے تو ہوں گے جلوس ہوں گے ناتیں ہوں گی اتباع نہیں ہوگا اتعاط نہیں ہوگی تو یہ تینوں ریلیٹیبلی ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے اور ہر ایک اپنی جگہ پر کسی ایک پہلو سے اہم ترین ہے یہی معاملہ جو ہمارا اس وقت کا موضوع دے رہے بحث ہے اس کے اعتبار سے جو تین چیزیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اسلامی انقلاب کا بنیادی نظریہ کیا ہے انقلابی نظریہ کیا ہے اسلام کا وہ توحید ہے آج سے چودہ سو سال قبل جو انقلاب برپا ہوا اس کے لیے جو حزب اللہ قائم ہوئی اس کی تنظیمی اساس کیا تھی وہ ایمان بالرسالت پر قائم تھی اور اس وقت جو کارکنوں کی تربیت ہوئی ان میں تن من دھن سب کچھ لگا دینے کا جذبہ جو پیدا ہوا اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہے مان ہے گویا کہ یہی تین چیزیں انقلابی نظریہ تنظیم اور تربیت ان تینوں کا تعلق ان ایمانیات سلاسا کے ساتھ ہیں اب آئیے کہ ہم پہلی بات پر گفتگو شروع کریں توحید جس کو میں نے ابھی قرار دیا ہے کہ وہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ کل کا کل در حقیقت توحید ہے لیکن وہ توحید جو کبھی تھی شاید آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہو میں علامہ اقبال کے شعر کے طرف اشارہ کر رہا ہوں زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام تو توحید اور توحید میں زمین و آسمان کا فرق ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام تو میں یہ ارز کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے نزدیک یہ توحید کیا ہے ایک عقیدہ ہے ڈاغما ہے کسی فلسفی اور حکیم انسان کے لئے دانا انسان کے لئے اس توحید کا تعلق فلسفہ وجود سے ہے وعدت الوجود توحید وجودی فلسفہ وجود حقیقت و ماہیت وجود یا پھر اس کا تعلق نصب العینوں کے نظریے سے ہے نصب العینوں کے فلسفے سے ہے کہ اصل مقصود کیا ہے اصل نصب العین کیا ہے گویا کہ توحید ایک آئیڈیالوجی ہے منزل ماں کبریاز یزدہ و کمند آور اہمت و مردانہ لیکن ہمارے اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے توحید ایک انقلابی نظریہ کی حیثیت لکھتی ہے اس لیے کہ اس کی تین کرالریز ہیں تین متزمنات ہیں تین فروہ ہیں جن کی دہار گہری فیصلہ کن جو ہے بیئرنگ ہے تاثیر ہے اثر انداز ہوتی ہے یہ تین کرالریز انسان کی حیات اجتماعی جو اجتماعی زندگی ہے معاشرت معیشت سیاست ایک ایک فرہ جو ہے ان میں سے ایک ایک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تفصیل کیا ہے سب سے پہلے توحید کی اہم ترین کرالری یا فرہ حاکمیت صرف اللہ کے لئے میں نے جو آج سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ کے چار اسماء یہاں آئے ہیں سب سے پہلے الْمَلِقِ بادشاہ اسی طریقے سے سورہ حشر اس کے آخری حصے میں اللہ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے تین آیات میں اتنے اسماء جمع کیے ہیں غالباً اگر گنتی کریں گے تو وہ سولہ اسماء بن جاتے ہیں ایک جگہ پر تین آیات میں اتنا بڑا گلدستہ اسماء الہی کا قرآن میں کسی اور مقاب پر نہیں اس میں بھی جو درمیانی اور مرکز ہی آیت ہے سبحان اللہ عمّا يشرکو اسی سلسلے سور کی سورت ہے سورہ تغابل يَصَمِّهُ لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ لَهُ الْمُلْكُ پادشاہی اسی کی ہے اور اسی سلسلے کا نقطہ آغاز جو ہے اس سلسلے سور کا ام المسبحات سورہ حدید دو جگہ آیت آئی ہے دوسرے نمبر پر بھی اور پھر پانچویں نمبر پر بھی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور آیت نمبر پانچ ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُبُورِ بادشاہی صرف اس کی مختلف اعتبارات سے بات آئی ہے کل بھی تذکرہ ہوا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت لَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ بادشاہی با اس کا کوئی سازی نہیں سورہ کحف اس کے بعد ہے فوراً متصلن بعد لَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِهِ أَحَدَى وہ اپنے حکم میں اپنی حکومت میں کسی کو شریک کر دے کے لئے تھے یہی بات اس سے پہلے سورہ یوسف میں آ چکی حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو یہی ہے وہ بات جس کی اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے کہ سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکم رہاں ہے ایک وہی باقی بتانے آزر ظاہر بات ہے کہ جب اس معنی میں کہا جائے گا نعرہ لگایا جائے گا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاکم اگر سمجھ کے نعرہ لگ رہا ہو تو اس سے بڑا تو نعرہ بغاوط نہیں فرائنہ کے خلاف نماردہ کے خلاف وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے خلاف فرصر یہی ہوا ہے نا کہ آج وہ فرعون اور نمرود ایک فرد نہیں ہوتے پوری پوری قوم ہوتی آج وہ سوورنٹی جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی ہے وہ نجاست جو ہے جو ٹنوں ہوتی تھی کسی ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی وہ تولہ تولہ ماشا ماشا قوم کے ہر فرد کو تقسیم کر دی گئی لیکن نجاست تو نجاست ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر براہ پیارا شعر ہے اللامہ کی بالکل آخری دور کی یہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا اور واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نام ان کا جو پیغام ہے اس کی جامع ترین جو ہے تابعیت اس نظم میں سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکم رہا ہے وہی باقی بطان آزی اب اگر نفی ہو رہی ہے اس توحید کے ایک فرع کے نتیجے میں حاکمیت انسانی کی تو پھر انسان کے لیے کیا ہے وہ خلافت ہے وائش جرنسی ہے انسان خلیفہ ہے انی جائلن فلرد خلیفہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقام پر اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں کہ فرق واقع ہوا ہے زمانے میں جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے اس کے حوالے سے جہاں ابلیس نے بھی اپنی پالیسی بدلی ہے وہ بھی تمدنی جو ارتقاء ہوا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شلاس و خود نگر تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس ہم نے خود کی آئی لیکن یہ کہ اسی کا آپ کونورس دیکھئے حق کی سطح پر اور حقیقت کے سطح پر بھی یہ فرق واقع ہوا ہے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت شخصی تھی جو بھی نبی ہے وقت کا وہی خلیفہ ہے اس لیے کہ وہ معصوم بھی ہے اور براہ راست اسے وحی آ رہی ہے حاکم حاکم حقیقی کا ایک یوں سمجھئے کہ وائرلس کنیکشن ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے کسی اور کا تو نہیں لہذا وہی نمائندہ ہے وہی خلیفہ ہے اپنی ذات میں اور یہ اس اعتبار سے بھی صحیح تھا کہ ابھی وہ اجتماعی شعور اس درجے تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ اجتماعی خلافت کا تصور جو ہے وہ نوع انسانی کے اپنے ذہن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ جو ہے یعنی نوع انسانی کا ذہن اس کا تحمل کر سکتا لہذا اس وقت تک خلافت شخصی رہی یا داود و انہا جعلناک خلیفتاً فی الارض اے داود ہم نے تمہیں بنایا یہاں دیکھئے کاف ہے جعلناکا واحد کی ضمیر ہے واحد مخاطب کی ضمیر ہے یا داود و انہا جعلناک خلیفتاً فی الارض لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں کوئی معصوم نہیں یہاں ہمارا اور رہل تشیعوں کا اختلاف ہے ان کی پولیٹیکل تھیوری پولیٹیکل سٹرکچر یہاں سے علیدہ ہو جائے گا اگرچہ عملا کوئی فرق نہیں ہے کہ امام معصوم کم سے کم اسنا عشری شیعوں کا تو موجود نہیں ہے غیبوبت میں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اسماعیلی جو ہے ان کا امام معصوم موجود ہے تو اگر کہیں اسماعیلی ریاست تائم ہو جائے دنیا میں تو بہرحال اس کا سربراہ اس کا خلیفہ تو وہی امام معصوم ہوگا لیکن اہل سنت کا جہاں تک تعلق ہے نبوت ختم حضور پر معصومیت ختم ایک طرف تو وہ معاملہ ہوا دوسرے طرف نوع انسانی کا اجتماعی شعور پختہ ہو چکا بالغ ہو چکا لہذا اب خلافت اجتماعی ہے یہی وجہ ہے دیکھئے جمع کی ضمیر آئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وعدہ ہے اللہ کا اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور امیل سالح کے کا حق ادا کر دیں گے لازم من انہیں خلافت اتا کرے گا ضمیر اب یہ خلافت اجتماعی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یہاں یہ ضمیر جو ہے جمع کیا رہی ہے بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے فیرعونیت اور نمرودیت کیا ہے اس کی ترجمانی قرآن مجید میں دو جگہ کی گئی نمرود کا فقرہ تھا یہ جب حضرت ابراہیم سے اس کا وہ منازلہ یا مجادلہ ہوا ہے دربار میں اور فیرعون کا قول یہ نقلوا کیا مصر کی پادشاہت میری نہیں ہے اور یہ ساری محریں میرے اختیار میں نہیں ہیں جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں موگا بند کر دوں میرا اختیار ہے اس کا جواب کیا ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ يُحْي وَيُمِيد دیکھئے جو بات نمرود میں کہی تھی اس کی نفی بیس آیت میں موجود ہے اَنَا يُحْي وَأُمِيد نہیں يُحْي وَيُمِيد وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے اور آسمان اور زمین کی پادشاہ اسی کی ہے وہو علا کل نشائن قدیر بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو انسانی حاکمیت کی نفی یہ توحید وہ کرولری ہے توحید کی وہ فرہ ہے توحید کا وہ منطقی نتیجہ ہے جس سے گویا کہ پورا سیاسی تصور پورا سیاسی دھانچہ پورا سیاسی نظام جو بھی انسانی حاکمیت وہ انفرادی ہوئی یا اجتماعی اس کی بنیاد پر قائم ہوگا اس کی نفی ہو جائے گی یہ کلمہ بغاوت ہے ان تمام نظاموں کے خلاف خواہ وہ اجتماعی حاکمیت ہو کسی قوم کی اور خواہ وہ انفرادی حاکمیت ہو کسی بادشاہ کی کسی فرعون کی یا کسی نفرود کی اب آئیے دوسری کرولری ہے اسی توحید کی اس کی بیرنگ ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے اقتصادی اور معاشی تصورات پر ملکیت تاممہ بھی صرف اللہ کے لیے انسان کے لیے ملکیت تاممہ نہیں ہے ملکیت کا کوئی مقدس حق نہیں ہے کوئی سیکرڈ رائٹ آف ہونرشپ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے امانت ہے اور اصل مالک کے قائم کردہ حدود کے اندر تصرف حق تصرف اور حق تمتوں تصرف کر سکتے ہیں آپ اس میں جو امانت ہم نے آپ کو دی ہے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمتوں کر سکتے ہیں یہ مطا ہے جو آپ کے لیے دے دی گئی ہے لیکن مالک نہ سمجھنا اپنے آپ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے این امانت چند روزہ نزد ماس در حقیقت مالکِ ہر شیخ خدا یہ صرف آج کے کسی شائر کا شیر نہیں یہ شیخ صادی کا شیر ہے صدیوں پہلے بھی یہ تصور جو ہے مسلمانوں پر واضح تھا جیسے توحید کا ایک نتیجہ انسانی حاکمیت کی نفی انسان کے لیے خلافت اسی طرح توحید کا دوسرا نتیجہ انسان کے لیے ملکیتِ تامہ کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی سیکرڈ ٹرائٹ آف ہونرشپ نہیں ہے امانت ہے آپ کا سٹوڈیا ہے ای امانت چند روزہ نزد ماس در حقیقت مالکِ ہر شیخ خدا رزقِ خدرہ الزمی بردن رواست ای مطاعِ مندعوں ملکِ خدا اللہ ما اقبال نے اسی کی تعبیر کی ہے یہ زمین مطاع ہے تمتو کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے رزق حاضر کرنے کا آپ کو اللہ نے حق دیا ہے اس کی ملکیت کا تصور نہ کر لینا کہ تم اس کے مالک ہو ای مطاعِ بنداؤ ملکِ خدا اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اب دیکھئے جیسے میں نے توحید کی اس پہلی کرالوری کے زمین میں ارز کیا تھا کہ فرعونیت اور نمرودیت کیا تھی اسی طرح نوٹ کیجئے قارونیت کیا ہے قارونیت اور سرمایہ دارانہ جو طرز فکر ہے ذہنیت ہے سرمایہ دارانہ قرآنِ مجید نے اس کی تعبیر کی ہے چنانچہ سورہ حود کی آیت نمبر 87 میں حضرتِ شعیب سے ان کی قوم نے جو شکوے کیے کہ شعیب تمہیں کیا ہو گیا اچھے بلے آدمی تھے نمازیں پڑھتے تھے کچھ لیکن یہ تمہیں نے یقایق جو ہے ہمارے اوپر تنقید شروع کر دی ہے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نہ اپنے جو ملکیت ہے اپنے اموال ہیں جن میں جس طرح چاہے تصرف نہ کریں یہ ہمارے مال ہیں ہماری ملکیت ہے ہم جیسے چاہے اس میں تصرف کریں جس طرح چاہے اس میں مال کریں جس طرح چاہے ان کو انویسٹ کریں ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہم پر قدرنے لگائیں اسی طرح قارون کا سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے یہ مال میں نے اپنی صلاحیت علم مہارت ذہانت فتانت پیشبینی منصوبہ بندی اس سے حاصل کیا تم کون ہوتے ہو مجھے ہی کہنے والے کہ یہ وہ اللہ کی دی ہوئی شئے ہے اس میں سے میں خرچ کروں اور اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر بھی نکالوں ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے یہ ہے قارونیت اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اس کے برقس توہید کیا سکھاتی ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے تمہیں دیا گیا ہے فَمَا عُوْتِ تُم مِّن شَيْن فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فیلے مجھول ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ تمہارا قسم نہیں ہے فضل ہے اللہ کا کس قدر بنیادی فرق ہے قسم کا لفظ قرآن مجید میں ایک استثنائی مقام صرف جہاں انسان جو محنت کرتا ہے اور کچھ حاصل کرتا ہے معاشی طور پر اس پر بھی اطلاق ہے اس کا ورنہ یہ کہ قسم ہمیشہ قرآن میں آیا ہے نیکی اور بدی جو آپ کمارے ہیں آپ کے جو عمال ہیں وہ صالحان ہیں یا صحیحان ہیں یہ قسم ہے آپ کا ورنہ یہ جو کچھ ملتا ہے تو فضل ہے جب نماز ادا ہو چکے جاؤ منتشر ہو سکتے ہو اللہ کا فضل پراش کرو یہ فضل ہے تمہارا استحقاق نہیں ہے یہ فضل ہے جو دیا گیا اب یہاں بھی دیکھئے استخلاف کا تذکرہ ہے سورہ حدید میں اس مال میں بھی تمہیں استخلاف دیا ہے اور وہ بھی اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے خلافت بھی تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں ہے مستخلف مفعول ہے اس نے تمہیں بنایا ہے استخلاف دیا ہوا یہ ہے تمہاری زہریت اور اس میں آخری بات یہ کہ اگر تم واقعاً سمجھدار ہو تو اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات تک ہے یہ سلولہ کا مہدہ ینفقون قل اللہ ہرچے از حاجت فضونداری بدہ جو بھی کچھ تمہارے پاس اپنی حاجت سے بڑھ کر ہے زیادہ ہے دے دو یہ تو گویا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے دوسروں کا مال ہے جو تمہارے مال میں شامل کر کے آزما رہا ہے تمہیں کہ تم حق بحق دار رسید کر کے فارغ ہو جاتے ہو سرخلو ہو جاتے ہو یا اس کے اوپر ایک مخالفانہ قبضہ جمع کر اور اپنی ناکامی کا سامان فراہم کرتے ہو تیسری چیز توحید کی تیسری کرولری جو ہے اس کا اثر ہے سماجی اور معاشرتی نظام پر اور وہ کیا ہے تمام انسان پیدائشی طور پر مساوی ہے اس لیے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے تم سب مخلوق ہو اور سب کا خالق ایک ہے لہذا تم سب مساوی ہے اس پر اضافی طور پر یعنی توحید کی تو یہ بنیادی فراہ ہو گئے خالق وہ ہے سب کا خالق ہے یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی اب دیکھئے تصور جو ہے مثلا ہندووں میں کہ وہ پرماتمہ یا جو بھی مہادیو ہے اسی کی ذات نے حلول کر کے یا شکلیں بدلنی ہیں تو سر سے برامن بنا ہے اس کے لیادہ برامن اوچا ہو گیا اس کے پیروں سے شدر وجود میں آیا وہ نیچ ہو گیا اس کے بازوں سے شطری آیا ہے راجپوت ہے شمشیر زن اور اس کے پیٹ سے دھڑ سے جو ہے یہ ویش آیا ہے جو سارے کارو بار وارو بار کرتا ہے اور یہ پرچور کی دکانیں کھول کر بیٹھتا ہے تاکہ تمہیں دال جو ہے راٹا فرام کر دیں اب یہ تصور دنے سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے سب برابر ہیں اضافی طور پر اس میں دلیل کیا لائی گئی ایک انسانی جوڑے سے تمہیں پیدا کیا گیا دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا سورہ خجرات میں بھی آیت نمبر تیرہ نسل کی بنیاد پر خون کی بنیاد پر کسی بنیاد پر رنگت کی بنیاد پر کسی علاقے کے رہنے والے ہونے کی بنیاد پر جنس کی بنیاد پر پیشے کی بنیاد پر نہ کوئی افضل ہے اور نہ کوئی ادنہ ہے نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی اونچہ ہے نہ کوئی نیچہ ہے پیدائشی طور پر تمام انسان مسابقی ہے فرق اگر ہوگا تو تقوی کردار صیرت یہی بات فرمائی گئی سورہ نساء کی پہلی آیت میں یا ایوہ الناس تقو ربک اللہ لذی خلقکم من نفس واحدت و خلق من ہاظا جہا و بس منہما رجالا کثیر و نساء ایک خالق اور ایک انسانی جوڑے کی نسل ہو برابر ہو لہذا کونو عباد اللہ اخوانا اس میں میں خاص طور پر زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ عورت مرز سے کم تر ہے یہ تصور بھی در حقیقت اسلام کا یا قرآن کا تصور نہیں ہے وہ در حقیقت غلط فہمی ہے کسی اور بات کا نتیجہ یہ نکال لیا گیا خاندان کے ادارے میں سربراہی شوہر کو دیگی یہ انتظامی برطری ہے جیسے تمام انسان برابر ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک افسر ہے ایک ماتحت ہے افسر اور ماتحت ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناتے شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں نہ کوئی ہو چاہے نہ کوئی نہیں چاہے بڑا پیارا انداز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچانوے میں میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائق کرنے والا نہیں ہوں وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اور فرق کیا پڑتا ہے مرد عورت ہونے میں تم ایک دوسرے ہی میں اسے تو ہونا ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت بیٹے کی بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے باز و کم باز اور اس سلسلے میں عظیم ترین آیت جو ہے کہ اخلاقی دینی روحانی تمام میدانوں میں انسان برابر ہیں مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق و تفاوت نہیں سورہ عذاب کی آیت نمبر 35 جو ہے یہ کلائم ایسے اس مضبور پر قرآن مجید میں کہ دس اوصاف بیان کیے گئے اور سب میں دہرہ دہرہ کر ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات وحافظین فروجہوں والحافظات وذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت ان واجراً عظیمہ یہ تمام اوصاف برابر ہیں مجھے وہ نظم یاد آ رہی ہے دسویں نواتی میں پڑھ ہی تھی چاریٹیز that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers no mysteries here no special boon for the high and not for the low the smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace تو کوئی یہاں بھی فرق و تفاوت نہیں یہ تمام نیکیاں تمام بلندیاں روحانی یہ سارے روح کھلے ہوئے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ تصور بلکل جدا ہے وہ ایک انتظامی ضرورت ہے ایک ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے خاندان کے ادارے کو مستاقب کرنا ہے تو اوپر تو ایک ہوگا ٹوپ پر ایک ہوگا سربراہ ایک ہوگا دوں کو برابر سربراہ نہیں بنا سکتے اس اعتبار سے یہ بالکل ایک دوسری بات ہے انتظامی جو ہے برطری اللہ نے دی ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ڈنکے کی چوٹ اس کا اعتراف کر کے علل اعلان ببانگ دول جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے لیکن یہ تصور نہ رکھئے کہ عورت جو ہے وہ اس اعتبار سے کم ترحیمت سے شرف انسانیت میں برابر کی شریف نیکی اخلاقیات روحانیات کے میدان برابر کھلے ہوئے دونوں کے لئے یہ جو تیسری بات ہے اس عقیدہ توحید کی تیسری کرولری اس کی کیا عظمت ہے واقعہ یہ کہ کہنے میں تو بڑی آسانی سے آ جاتا ہے لیکن یہ ہندو معاشرے میں جا کر دیکھئے آج بیسویں صدی کا آخری دور ہے اونچی ذات نیچی ذات کے مابین جو کشم کش وہاں ہے موجود بالفعل جتنے فسادات ہوتے ہیں وہاں مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلمانوں کے مابین اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ تباہ کن جو فسادات ہوتے ہیں وہ اونچی ذات کے ہندووں اور نیچی ذات کے ہندووں میں ہوتے ہیں حکومتیں اڑ گئیں جنت عدل کی حکومت اس لیے ختم ہو گئی کہ نیچی ذات کے ہندووں کے لئے کچھ سیٹیں مزید بڑھا دی گئیں لیزرڈ سیٹس کالیجوں وغیرہ کے اندر اسی طریقے سے آپ امریکہ کا معاشرہ جا کر دیکھ لیجے کلربار جو ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ لیگل لیول پر کانسٹیوشنل لیول پر جتنی وہاں محنت ہوئی ہے انسانوں کو ایک کرنے کی اس سے آگے کا آپ تصور نہیں کر سکتے دستوری سطح پر قانونی سطح پر دسکریمنیشن بہت بڑا جرب لیکن یہ کہ ذہن قلب نفسیات یہ انسان کی جو ہیں یہ قانون کے ذریعے سے نہیں بڑھنی جا سکتے کلربار موجود ہیں جو کچھ ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا تھا پہلے لاؤس انجلیز میں ہوا پھر پورے امریکہ میں جو قیامت آئی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلوں میں کیا کیفیت یہی وجہ ہے وہ ایجی ویلز کا جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا جس قدر واضح تھا گھٹنے ٹیک کر جو وہ حضور کی عظمت تسلیم کر رہا ہے وہ تو وہی آ کر کر رہا ہے خطبہ حجت الویدہ کے حوالے سے جہاں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین اسی کو نقل کر کے وہ کہتا ہے کہ غریت و اخوت و مصابات کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے واسط مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قائم کیا محمد نے حالانکہ یہ شخص شاتم رسول ہے حضور کی نجی اور آئلی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے لیکن یہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے بہرحال توحید کا حاصل میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں دیکھ یہ توحید کا صرف یہی پہلو نہیں ہے جو میں نے آج بیان کیا میں نے ارز کیا تھا یہ ایک عقیدہ بھی ہے یہ ایک فلسفہ بھی ہے اس کی معابات و دبیاتی حصیت بھی ہے یہ فلسفہ وجود سے بھی متعلق ہے اس کا اخلاقیات کے ساتھ روحانیات کے ساتھ تعلق ہے ان کو اگر میں اب دوبارہ سمب کروں تو انفرادی اور داخلی سطح پر توحید کا لب لباب اور حاصل کیا ہے لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اور جو لوگ یہاں پر پہنچ جائیں لا موجود الا اللہ یہ درہ مغال تعمیز ہے لیکن یہ بہرحال یہ فلسفیانہ اخلاقی یہ چیزیں تو یہ ہیں انفرادی سطح پر ذہنی فکری لیکن اجتماعی نظام پر لا مالک الا اللہ لا حاکم الا اللہ ان الحکم الا اللہ اس اعتبار سے ایک بات کیا اور وضاحت کروں گا آگے چلنے سے پہلے یہ جو توحید کا یہ نکتہ ہے واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نمائے عرب میں جو انقلاب آیا یہ نورِ توحید مکمل ہو گیا تھا اللہمہ اقبالی کا جو جوابِ شکوہ کا ایک شعر ہے کہ وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دو جگہ قرآنِ مجید میں آیا ہے وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سورہ صف میں جو دونوں جگہ کہاں سے کیا ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا لیکن یہاں جو علامہ نے کہا ہے کہ ابھی باقی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں اتمام نہیں ہو گیا تھا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل ہو گئی اللہ کی حاکمیت نافذ ہو گئی اس معنی میں نورِ توحید کا اتمام ہو گیا البتہ پورے کل ارضی کے اعتبار سے اتمام نہیں ہوا یوں سمجھئے کہ اس ہال کی ایک ہائٹ ہے وہ ہائٹ تو یہاں بھی اتنی ہے اور وہاں بھی اتنی ہے لیکن یہ کہ اگر اس کا رقمہ بڑھا ہوتا چلا جائے گا تو اسی طریقے سے اس ہائٹ کی بھی ڈائمنشن جو ہے اس کی بھی وہ سک مٹی چلی جائے گی جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تھی لِجُزْهِ رَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّهِ ہو گیا تھا بالفعل مطم و نورِهِ بھی ہو گیا تھا بالفعل یُرِيدُونَ لِجُتْفِ اُنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وَاللَّهُ مطم و نورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ ہو الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُورُ تو غلبِ دِين بھی مکمل ہو گیا نورِ توحید کبھی اتباب ہو گیا البتہ عالمی سطح پر ہونا باقی اور در حقیقت جب وہ ہو جائے گا تب ہی بے سطح محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوگی اس وقت لیکن اس کا تعلق ہے اس کی وسط کے اعتبار سے اپنی جگہ پر اس کی تکمیل اس وقت بھی ہو گئی تھی آج سے چودہ سو برس قبل علامہ اقبال کی جو بڑی مشہور شیعر نظم ہے آخری شیعر جو ہے اس کا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ پورا جہاں جب ہو جائے گا جیسے کہ حضور کی حدیث میں خبر ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا نہ دیٹگارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بعضِ عزید وذلِ ذلیل یا یہ کہ عزت والے کے عزاز کے ساتھ یا مغلوب کی مغلوبیت کے ذریعے بہرحال اللہ کا دین جو ہے پوراِ عرضی کے اوپر قائم ہوگا غالب ہوگا اس زمن میں باخری بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو نکتہِ توحید ہے میں نے ارز کیا تھا کہ جو بھی انقلابی نظریہ ہے اگر وہ قدیم ہے تو اس کی ایک ری انٹرپرٹیشن کرنٹ ایڈیم میں جو دورِ حاضر اثرِ حاضر کی اسطلاحات کے حوالے سے اور اثرِ حاضر کی ذہنی سطح پر اس نظریہ کی ری انٹرپرٹیشن اس کی تعبیرِ جدید یا تشکیلِ جدید ضروری ہے یہ کام ہے درحقیقت خود بخود آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا کہ علامہ اقبال کے خطبات کا انوان کیا ہے ری کنسپرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام اور ان میں سے تین خطبات جو ہیں درحقیقت اس توحید ذات و صفات اسی کے حوالے سے اس لیے کہ اس سے پہلے ہمارے متقلمین نے توحید کا اس بات کیا تھا منطق کی بنیادوں پر آج ضرورت ہے سائنس کی بنیادوں پر ہائر میتمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی اعلی ریاضی اور اعلی نفسیات کی بنیاد پر اس کو بلڈ اپ کرنا یہ آج کے دور کا تقاضی ہے اس کام کا آغاز علامہ اقبال نے کیا تکمیل تو میں نہیں کہتا کہ ہوئی ہے یہ کام ابھی کرنا ہے ابھی اس کی اور مدید ضرورت ہوگی لیکن بہرحال اس کا یقیناً جو ہے ایک بہت ہی عمدہ آغاز ہے جو ان کے خطبات کے ذریعے سے ہوا ہے اب آگے چلیے تنظیم جن لوگوں نے اس توحید کو قبول کیا اب ان کو منظم کرنے کا مرحلہ سیرت النبی علیہ صاحب میں کس طور سے پہہایا ایک بات میں ارز کر چکا ہوں اس حضب اللہ کی جو آج سے چودہ سو برس قبل قائم ہوئی تھی جس کی بہترین تعبیر ہے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو محمد اللہ کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں جس کی تعبیر ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف اس کی تنظیمی اساس کل کی کل ایمان بالرسالت پر قائم تھے اور ایمان بالرسالت کی اساس سے زیادہ مضبوط تنظیمی اساس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جسے ایک مرتبہ اللہ کا رسول مان لیا جائے اب بتائیے اس سے اختلاف کی گنجائش ہے اس کے حکم سے سرطاوی کی جا سکتی ہے وہاں تو اگر کہیں اپنی رائے پیش کرنی ہوگی تو اس کی بھی اجازت لینی ہوگی اس لیے کہ رسول بھیجائی جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جاتا ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اب یہاں کیا ہے نہ اختلاف کی گنجائش نہ انکار کی گنجائش نہ سرتابی کی گنجائش نہ کہیں نہ فرمانی کی گنجائش بلکہ میں آگے بڑھ کر بتاؤں فرض کیجئے رسول کے کسی حکم پر کسی فیصلے پر سر تسلیم تو آپ نے خم کر دیا مان لیا دل میں کوئی انقباز ہوا تب بھی ایمان کی نفی ہے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا كَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَوَائِتْ فَيُسَنْ لَمُوا تَسْلیمًا دل میں بھی کوئی انقباز نہ ہو تو بتائیے اس سے مضبوط کسی تنظیم کا آپ تصور کر سکتے ہیں بلکہ میں یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں اس کو کسی غلط سنس میں نہ لیجے گا مثال ہے سچی نبوت کی بنیاد پر جو تنظیم قائم ہو سچی نبوت اور رسالت اس کا آپ کیا تصور کریں گے ہمارے سامنے تو جھوٹی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر جو تنظیم قائم ہے قادیانیوں کی اس کا آپ اندازہ کیجئے سو برہ سونے کو آئے اور کتنا مضبوط نظام ابھی قائم جھوٹی نبوت وہ ایک لطیفہ بھی ہے جو عام طور پر آتا ہے عام موائز میں کہ کوئی شخص کہیں پر جا کر جھوٹ موٹ کا درویش اور فقیر بن کر بیٹھ گیا تھا بحروپ اس کا اسے معلوم تھا بحروپیاؤں میں لیکن چاروں طرف سے یہ لوگوں نے آنا شروع کیا عورتیں آ رہی ہیں اور دعا کروا رہی ہیں اور جو بھی ہے خدمت ہو رہی ہے اچانک اگر اس خیال آیا کہ اگر اس بحروپ پر یہ کچھ ہے تو اگر اس کے اندر کو حقیقت کا رنگ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا اور یہیں سے اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا پھر وہ واقعیتاً بحروپ چھوڑ کر اور حقیقتاً اس فقر کے راستے پر چل نکلا تو واقعہ یہ ہے کہ جھوٹی نبوت مجھے بتائیے آج مسلمانوں میں کون سی تنظیم ہے جو اتنی مضبوط جھوٹی نبوت کا آل یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو تنظیم تھی اطاعت ہے سر تسلیم خم ہے اختلاف بھی ہے تو حضور اگر اجازت ہو آپ نے یہاں کیمپ لگانے کا حکم دیا ہے غزوہ بدل میں یہ واقعہ ہوا کی نہیں ہوا اگر تو وحی کا ہے فیصلہ سر تسلیم خم ہے اگر ہمیں کچھ کہنے کی اجازت تو تو عرض کریں فرمائیے ہمارے خیال میں یہ جگہ مناسب نہیں وہ جگہ مناسب ٹھیک ہے اٹھاؤ یہاں سے کیمپ آ لگا لیکن اجازت لے کر اختلاف کا اظہار بھی اجازت کے بغیر یہ ہے اصل میں اس جماعت کی تنظیم محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اس کی بنیاد تو در حقیقت رسالت یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں پورے گیارہ مرس تک ہمیں کوئی تنظیم جماعت کوئی بیعت کوئی اس طرح کی کوئی سموتات اس طرح کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں جب رسول مان لیا تو سب کچھ مان لیا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تنظیم کے سارے تقاضے آ گئے ہر حکم جو ہے ماننا ہے کہیں بھی اختلاف کا کچھ سوال نہیں پھر چونکہ حضور ہمہ وقت موجود ہے مکہ میں آپ کے تو کوئی لمبے چوڑے اسفار بھی نہیں ہوتے تھے نہ تبلیغی نہ دعوتی کبھی کہیں اکاس کے ملے میں چلے گئے اور دسویں سال جا کر کہیں پہلا سفر جو ہے دور کا کیا ہے یعنی تائف کا کیا ہے وہ بھی کتنا دور ہمہ وقت موجود ہیں صحابہ ہیں کتنے یوں سمجھئے کہ آخری تک بھی ڈیڑھ دو سو سے زیادہ نہیں تھے آخری دور تک ہو تو معلوم ہوا کہ ہر وقت آپ موجود ہیں اور آپ کا حکم جو ہے سر آنکھوں پر ہے اور میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا مظہر وہ ہے جس پر کل گفتگو ہونی ہے یہ حکم جو تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر پون دیا جائے کباب بنا دیا جائے تب بھی تمہارا ہاتھ جو ہے مدافرت میں بھی نہیں اٹھے گا میرے نزدیک سب سے بھاری سب سے مشکل سب سے سقیل سب سے گرا حکم یہ تھا اس لیے کہ ایک انسان جب اسے نظر آئے کہ مجھے تو یہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور آدمی جب سمجھے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا تو ڈیسپریٹ آدمی جو ہے کمزور بھی آدمی ہوگا دو چار کو مار کر برے گا اس لیے کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ملی کو بھی اگر آپ گھیر لیں اور اسے معلوم ہو کہ اب کوئی اسکیپ نہیں ہے تو انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے اس وقت یہ ہے کہ حکم نہیں ہے اجازت نہیں ہے مجھے تو اپنا ہاتھ رو کے رکھنا ہے یہ در حقیقت یہ اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مظر ہے میرے نزدیک جو پورے مکی دور میں صحابہ اکرام کے ہاں میں نظر آتا ہے بہرحال اس سب کے باوجود حضور نے بیعت کی ایک مثال قائم کی ہے یہ نوٹ کیجئے بیعت اقبع ثانیہ کیوں حالانکہ وہ لوگ بھی ایمان لاشکے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ تھا کہ اب معاملہ مدینہ کا بھی تھا تقریباً کونے تین سو میل کا فاصلہ ہے رابطے کے کوئی اور ذرائع نہیں ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی تنظیمی ہے تم قائم کرنی پڑے گی کچھ لوگوں کو مقامی طور پر ذمہ داری دینی ہوگی نوقبہ جو ہے بارہ معین کیے گئے نو خضرج میں سے تین آس میں سے وہ یا کہ ایک تنظیمی ڈھانچے کی اب ضرورت محسوس ہوئی جبکہ اب سب معاملہ جو ہے صرف بکے تک بہدود نہیں ثانیاً اس کے ذریعے سے آئندہ کے لیے سنت اور عصوہ جو ہے چھوڑا گیا ہے کہ آئندہ آپ کو نبوت تو نہیں ہوگی رسالت تو نہیں ہوگی اور یہ کام تو ہونا ہے نشت ثانیہ کا لفظ کل آیا تھا تو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ نشت ثانیہ جو ہے مسلمانوں کی تو ایک مرتبہ ہو چکی ہے پہلا عروج مسلمانوں کاربوں کی زیر قیادت اور پھر زوال آ گیا تھا یہ گیارویں اور بارویں صدی انتہائی زوال تھا سلیبیوں کا معاملہ اور پھر تاتاریوں کا معاملہ خاک اڑ گئی پورے عالم اسلام پھر جو نشت ثانیہ امت کی یا ملت کی ہوئی ہے وہ ترکوں کی زیر قیادت ہوئی ہے لیکن دین کی نشت ثانیہ اسلام کی نشت ثانیہ اب ہونی ہے پہلی مرتبہ یا وہ تھی نشت اولہ اور یہ نشت ثانیہ کا برحلہ ہے جو اب ہمیں درپیش ہے جس کے لیے یہ سارا غور و فکر ہو رہا ہے جس کے لیے سوچ بیچار ہے کہ لا يسلح آخر حاضی لما اللہ بما صلح بہی اولوہا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس سے کے پہلے اس سے کے اصلاح ہوئی تھی لہذا ہمیں سمجھنا ہے وہ طور کیا تھا طریقہ کیا تھا وہ منحج کیا تھا وہ منحج کیا تھا وہ میتھولولوجی کیا تھی جس سے کہ وہ خلافت علی بنحاج نبوع کا نظام پہلی مرتبہ قائم ہوا لہذا بیعت کا عصوہ حضور نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی سے در حقیقت وضاحت سامنے آتی ہے کہ ایک انقلابی جماعت حضب اللہ اسلامی انقلابی جماعت جب بھی قائم ہوگی اس کے خد و خال کیا ہوگی اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہ رہا ہوں یہ بیعت جو لی گئی ہے بہتر افراد جو مدینے سے آئے ہوئے تھے بیعت اقبائی ثانیہ انہوں نے کی ہے حضور سے اور یہ روایت ہمارے پاس متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس سے اونچا درجہ سنت کے اعتبار سے حدیث نبوی کا کوئی اور نہیں سب سے اونچا درجہ ہے سنت کے اعتبار سے راوی حضرت عبادہ ابن سامیت ہے رضی اللہ تعالی وہ خود انساری صحابی ہے بیعت اقبائی اولہ میں بھی موجود تھے بیعت اقبائی ثانیہ بھی موجود تھے اب الفاظ نوٹ کیجئے اور اس کے حوالے سے وہ انقلابی جماعت کے خصائص خد و خال کیا ہیں کیا لوازم ہے اس کے کس کس پہلو سے جو ہے اس کے نظم کو مستقم ہونا چاہیے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت عبادہ ظاہر بات ہے یہ الفاظ حضور نے ڈکٹیٹ کرائے ہوں گے حضور نے کہلوائے ہوں گے کہ یہ الفاظ ان کے ساتھ مجھ سے بیعت کرو با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اتعاد کریں لسن انڈو بے جو کل ہم نے عام اسطلاح کہی تھی آرمی کا ڈسپلن لسن انڈو بے اسی کے لیے قرآن کی دین کی اسطلاح ہے سمع وطاعت فاسمعو واتیعو از قلتم سمعنا وعقانا یہ بار بار یہ جو اسطلاح ہے اسی طور سے آئیے با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع وطاعت اب ذرا نوٹ کیجئے فی العسر والیسر یہ سمع وطاعت ہوگی خواہ مشکل ہو دکت ہو اور چاہ آسانی ہو یسر ہو والمنشق والمک رہے چاہے ہمیں نشاتِ طبع حاصل ہو انشراحِ صدر حاصل ہو طبیعتوں میں آمادگی موجود ہو اس کام کے لیے یا ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے حکم تو آگیا ہے طبیعت میں کچھ انقباس سا ہے اس حکم کے بارے میں انشراح نہیں ہے ماننا پڑے گا اطاعت کرنی ہوگی فی العسنِ والیسنِ والمنشقِ والمک رہے گھراؤ کیا ہے حضور نے کہ کسی صورت میں بھی اطاعت سے تم سرطابی نہیں کر سکتے تیسرا نہائی سنسٹی معاملہ ہوتا ہے آفیسز کا عہدوں کا وَعَلَىٰ أَصَرَةٍ عَلَيْنَا یہ بھی حضور نے گویا کہ ہاتھ دھلوالیے پہلے ہی یا ہاتھ کٹوالیے پہلے ہی ہم اعتراض نہیں کریں گے چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں جس کو چاہے منصب دیں جس کو چاہے غہدہ دیں جس کو چاہے عمارت دیں جس کو چاہے ذمہ داری دیں وَعَلَىٰ لَا نُنَازِ الْأَمْرَحْ لَهُ چوتھی شک جنہیں آپ صاحبِ عمر بنا دیں گے ذمہ دار بنا دیں گے ہر دیم سے بھی نہیں جھگڑیں گے سموتاعت ان کے ساتھ بھی ہوگی بات ان کی بھی مانی جائے گی وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ عَيْنَمَا كُلْنَا البتہ دیفنڈم نہیں اندھے بہرے ہو کر نہیں جہاں کہیں بھی کوئی بات ہم حق کی پائیں گے جو کہنی ہوگی جو رائے دینی ہوگی ضرور دیں وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ عَيْنَمَا كُلْنَا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ الْعَائِمِ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے اندیشے سے اپنی زبان پر تعلانی لگائیں گے یہ ہے وہ بیعت یہ ہے حزب اللہ انقلابی جماعت کا دستور مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے یہ ہماری ناقدری کی انتہا ہے میں واقعتا اس پر جو ایک تاثر ہے میرا ہماری ناقدری کی انتہا ہے کہ آج ہماری دینی جماعت میں سے بھی کسی کا جو نظم ہے جو اس کی تنظیمی اساس ہے وہ اس بنیاد پر قائم نہیں سوائے اس کے اس صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی تھی تو معیق پر تھی لیکن یہ ہے کہ اس کی بسات انہوں نے خود ہی لپیٹ دی بعض علماء کرام کی طرف سے مخالفت سے کچھ زیادہ بندل ہو کر یا پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے ہم نے تنظیم اسلامی کی اساس اسی بنیاد پر رکھی البتہ ایک لفظ کا اضافہ ہے حضور سے یہ سم و طاعت کا جو عہد تھا یہ مطلق تھا حضور خود میار ہیں معروف کا اور منکر کا میار تو خود حضور ہے حق و باطل کا میار تو خود آپ ہے صحیح و غلط کے قسوٹی تو خود آپ ہے لہذا مطلب لیکن ہم نے جو رکھا ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے بایانا جو بھی ہمارا یہاں پر ہے انی یبایعوکا علی السمع و طاعت فی المعروف آگے وہی ہے فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا سرط علی وعلا اللہ نازل امر اہلہ وعلا نقول بالحق اینما کنتو لا اخاف فی اللہ اللہ مطلعہ یہ بہت ہے بہرحال واقعہ یہ ہے ناقدری والی باتی ہے ہمارا حال یہی ہے کہ انہی کھیلوں کے اندر اور انہی پھر چکروں میں پڑھے رہتے ہیں الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادین پندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے لیکن یہ کہ مجھے دو اور شیر بہت پسند ہیں میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیئے ہم نے اپنی روایات کو چھوڑا ہے اور یہ مغرب سے درامہ شدہ جو بنیاد ہے تنظیم کی ہم نے اس کو اختیار کر رکھا ہے خالص اور ٹھیٹھ مذہبی جماعتیں بھی ہوتی کو لے کر چل رہی اب اس تنظیم کے بارے میں دو باتیں اور لوڈ کر لیجئے اس میں درجہ بندی جو میں نے کل ارس کیا تھا کہ بلکل نئی ہونی چاہیے پری اگزسٹنگ اگر کوئی گریڈیشن ہے سوسائٹی میں معاشرے میں جیسے برامن اور شدر کی مثال میں نے دی تھی کہ اگر کومنسٹ پارٹی اف انڈیا میں بھی برامن اوچا ہو شدر نیچا ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہے پھر تو وہی ریفلیکشن ہے اسی کا عقص ہے جو اس معاشرے میں اوچ نیچ کے تصورات ہیں اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں عرب کے اس معاشرے میں حبشی غلام گویا کہ یہ کم ترین درجہ تھا انسانیت کا حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ تم پر لازم ہے امیر کی اطاعت خواہ وہ ایک ایسا حبشی ہو جس کا سر جو ہے کشمش کسا ہو اور جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہو کوئی بھی ہو موٹے موٹے ہوتوں والا ہو لیکن اس کی اطاعت کرنی ہوگی اگر امیر اس کو بنا دیا جائے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت عمر جیسا شخص رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سخت نیشنلسٹ اور ریشیسٹ ایمان لانے سے قبل جو حضرت عمر کی جو بھی ان کا نقشہ ہے کردار کا اور شخصیت کا اور صیرت کا یعنی سخت نیشنلسٹ بھی اور ریشیسٹ بھی لیکن وہ یہ عمر ہے جو اس کے بعد پھر سیدنا کے مغیر بلال کا نام نہیں لے رہا سیدنا بلال ابو بکر سیدنا وعتقہ سیدنا ابو بکر خود ہمارے ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو خرید کر آزاد کیا تھا غلامی کے مندنوں سے آزادی دلائی تھی بلال ان کا رتبہ ان کا معاملہ ان کی حیثیت اس معاشرے میں اسی کا ایک اصل میں واقعہ جو مزید سامنے آتا ہے وہ حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا سوہیل بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ تو سوہیل بن عمر ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں سوہیل عمر اور یہ اس اعتبار سے بہرحال میرے عزیز بھی ہیں کہ عارف تیشن کلاس فیلو ہیں یہ بہرحال کل بھی آئے آج بھی آئے میں اس عمر کے تفاوت کے باوجود ان کا ممنون ہوں سوہیل بن عمر یہ وہ شخص تھے اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے طرف سے آئے تھے نیگوسییشن کے لیے اور سخت احانت آمیز رویہ تھا ان کا حضور کے ساتھ توہین آمیز بہرحال بعد میں ایمان لے آئے اب وہ شامل ہیں مسلمانوں میں بڑے سردار تھے آخر قریش نے انہیں اپنا نمائندہ اور اپنی طرف سے نیگوسیشن کے لیے اختیار دے کر بھیجا تھا تو ان کی حیثیت تھی حضرت عمر کی ایک مجلس تھی ان کے دور خلافت میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے اب کوئی بدری صحابی آگئے انہیں حضرت عمر نے اپنے قریب بٹھا لیا دوسروں سے کہا ذرا آپ لوگ پیشے ہٹ جائیں سوہیل بھی انہی میں سے تھے پھر کوئی اور آگئے عشرہ مبشرہ میں سے آگئے انہوں نے حضرت عمر نے بلکل اپنے پہلوں میں جگہ دی لوگوں سے کہا آپ ذرا اور پیشے ہٹ جائیں یہاں تک کہ سوہیل بن عمر جو ہے وہ انجوتیوں میں پہنچ گئے اب انہوں نے احتجاج کی زبان کھولی امیر المومنین کیا آپ کی مجلس میں ہمارا مقام یہی رہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ رتبے حاصل کرنے کا وقت تھا آپ لوگ پیشے رہ گئے ہیں اب بھی موقع ہے آپ نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر دیا جہاد ہو رہا ہے قتال ہو رہا ہے جائیے اپنے لئے وہاں کو مقام پیدا کیجئے اپنی عصار سے اپنی قربانی سے اپنے خلوص و اخلاص سے یہ کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ وہ کسی انقلابی جمعات میں درجہ بندی اس انقلابی نظریہ کے ساتھ پیبستگی اور کتنی اس کے ساتھ مابستگی ہے اور عصاروں قربانی کا درجہ کیا ہے اس کی بنیاد پر انکس کا مقام کا تعین ہونا چاہیے کوئی پہلے سے موجود اگر کوئی گریڈیشن ہے کوئی درجہ بندی ہے معاشرے میں اس کا کوئی اکس یا ریفلیکشن نہ ہو آخری بات اس عمل میں یہ ہے کہ جیسا کہ کل ارس کیا تھا کوئی انقلابی تنظیم ہے تو ایک امیر تو نہیں ہوتا صرف اس امیر کے نیچے اور امراہ ہیں پھر امراہ کے نیچے اور امراہ ہیں لہٰذا یہاں اطاعت کا معاملہ اگر تو صرف شخصیت پرستی کے درجے میں رہ جائے کہ ایک شخص کے ساتھ تو محبت ہے والہانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو ہے وہ تو واجب و تسلیم لیکن یہ کہ آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا ہے اس کا حکم آپ نہیں مانے گی تو گاڑی کیسے چلے گی انقلابی عمل کیسے آگے بڑھے گا یہاں تو درجہ بدرجہ اطاعت کا ایک سلسلہ ہے جس کو قائم کرنا ہوگا اس لئے حضور نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے معین کردہ کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی چنانچہ قرآن میں بھی سورہ نسا میں وَعْتِعُ اللَّهَ وَعْتِعُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جایر بات ہے اس کے بغیر تو کوئی نظام بڑھیں نہیں سکتا حکومت کا نظام ہوگا یا پارٹی کا سسٹم ہے پارٹی آرگنائزیشن ہے درجہ بدرجہ اطاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے حضور کے زمانے میں بھی آپ کے معین کردہ کسی امیر کی اطاعت بھی معروف کی شرط کے ساتھ تھی منکر اور معاصیت میں اس کا حکم نہیں مانا جا سکتا اور یہی وہ بات ہے جو اب ہمیشہ کے لیے ہیں چنانچہ ایک واقعہ حضور کی اپنی صیرت کے دوران پیش آیا کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا لشکر بھیجا گئی کوئی چھاپا مار دستا کوئی مہم پر اور ایک صاحب کو امیر بنا دیا وہ جلالی طبیعت کے تھے کہیں اسدائے سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آگیا اپنے ساتھیوں سے سخت داراس ہو گئے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھو دو ماننا ہے حکم کھو دیا اس میں لکڑیاں ڈال دو لکڑیاں جمع کی بھر دیا گڑے کو لکڑیاں سے آگ لگا دو آگ لگا دی اب حکم دیا اس میں کود جاؤ اب سب چھٹک کر کھڑے ہو گئے وہ انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لئے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے کود جائیں اس واقعے کی خبر پر جب حضور کوئی آپ نے فرمایا بلکل صحیح کیا اگر وہ اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا یہ تو خودکشی ہو جاتی جو حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے لہذا معاصیت میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کسی کی لا طاعت علی مخلوقن فی معاصیت الخالر البتہ غضوہ احد کے موقع پر جو ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گئے وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضور کے حکم کی تو تعبیل کی جہاں حضور نے پچاس تیر اندازوں کو معین کیا تھا کہ چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے شکست ہو گئی ہم سب شہید ہو گئے اور ہمارے جانور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تب بھی تم یہاں سے مکٹنا اب یہ تھا اصل میں ایک خاص شدت کا اظہار اہمیت کا اظہار کے لیے اپنی اسلوب اختیار کیا ہوا یہ کہ فتح ہو گئی فوراں اللہ نے فتح دے دی پہلے ہی وحلے میں فتح ہو گئی اب دیکھا انہوں نے کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں کفار تو انہوں نے کہا اب ہم چلتے ہیں یہاں سے وہاں اس وقت جو امیر تھے لوکل امیر حضور کے معین کرنا عبداللہ بن جبہر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں یہ بات میں اپنا ایک اپنی ایک توجیح ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کے حکم کی یہ توجیح کی کہ حضور نے شکست کی صورت میں حکم دیا تھا یہاں فتح ہو گئی ہے گویا کہ حضور کا حکم جو ہے وہ اس پوزیشن کو اس صورتحال کو کور نہیں کر رہا ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ صحابہ اس لیے کہ اصل میں اس وقت تک مسلمانوں کی جمعیت میں جو منافقین داخل ہوئے تھے شامل ہوئے تھے وہ تو غزمہ احد پہلے ہی تین سو آدمیوں کو لے کر عبداللہ بن عبی جا چکا تھا یہ مومنین صادقین کی جماعت تھی سات سو کی جو اس وقت حضور کے ساتھ تھی ان میں سے یہ پچاس تھے ان کے بارے میں میں یہ قبول کرنے کوئی میری طبیعت آمادہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی نافرمانی کی میرے نظیر کو توجیہ کی انہوں نے کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے وہ شکست کی بات تھی یہ تو فتح ہو گئی لیکن یہ کہ بہرحال حضور کے حکم کی توجیہ تو ہو گئی لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور اس نافرمانی کی صدا ہے جو اللہ نے دی ہے صاف اعلان کیا ہے سورہ حال عمران میں دیکھو اللہ نے تم سے اپنے وعدہ جو ہے پورا کر لیا تھا جب تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر وعصیتم من بعد ما راکم ما تحبون یہاں تک کہ تم دھیلے پڑ گئے تم نے نظم کو توڑا نظم دھیلا ہو گیا آپس میں نظم کے معاملے تنازاتم فی الامر جھگڑے اس کے اندر اختلاف کیا تم نے نافرمانی کی تم نے اس نافرمانی میں میں نے ارز کیا ہے کہ میری تعویل یہ ہے کہ نافرمانی لوکل کمانڈر کی ہے بہرحال جو بھی ہو لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نظم کی اہمیت کا کیا عالم ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت کنڈون کر دیتا اس خطا کو معاف کر دیتا فتح کو فتح ہی رہنے دیتا لیکن نہیں اللہ نے سزا دی پینتیس صحابہ کی اس خطا کے نتیجے میں ستر صحابہ جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہیدون اور اللہ نے صاف کہہ دیا یہ تمہاری اس غلطی تمہاری اس خطا کا نتیجہ ہے جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں پورا سبق حاصل ہو جائے تم آئندہ کے لیے نظم کی پابندی کے اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے یہ ہے تنظیم کا معاملہ اب آئیے تیسری چیز تربیت تربیت کے جو میں نے کل تین جمع ایک چار منیادے بیان کی تھی کسی بھی انقلاب کے لیے خالص مادی مارکسس ٹریولوشن ہو اس کے بھی کارکنوں کے لیے تین تربیتیں تو کرنی پڑیں گی تین اعتبار سے تو ٹریننگ کا اعتمام کرنا ہوگا ورنہ وہ انقلاب نہیں آسکتا لیکن اگر پیشے نظر نظام وہ ہے کہ جس کی کوئی سپریچول ڈائمنشنز بھی ہیں روحانی اور اخلاقی بھی اس کی کچھ اقدار ہیں تو یہ اگر اس مرحلے پر کارکنوں میں نہیں پیٹا کی جائیں گی وہ اقدار تو انقلاب کے بعد کہاں سے آ جائیں گے انقلاب کے بعد تو واقعہ یہ ہے کہ پسند ہو یا نا پسند کچھ نہ کچھ زوال کی طرف ہی قدم اٹھتے ہیں وہ تو جو جد و جہود ہو رہی ہے جو گھنسان کا مارکہ جو ہے اس وقت تک جس طرح عصاب تنے ہوتے ہیں منزل پر پہنچ کر تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر نرمی اور کچھ نہ کچھ ڈھیل آتی ہے لہذا یہاں ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہوگی جبکہ وہ انقلاب کے لیے جد و جہود جاری ہے کہ ان اخلاقی اور روحانی قدروں کو اس وقت مستاقب کیا جائے ان میں کیا ہے سب سے پہلی شئے جو کل میں نے معین کی تھی انقلابی کارکنوں میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے کہ جان مال آل اولاد گھر بار ہر سے قربان کر دیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر انقلاب نہیں آتا اس کی در حقیقت بنیاد جو ہے اسلامی انقلاب کے لیے وہ ایمان بالآخرہ ہے یہ یقین جتنا دل میں جاگزی ہوتا جائے گا گہرا ہوتا جائے گا کہ انت دار آخرت اللہی الحیوان اصل زندگی تو ہے یا آخرت کی زندگی کسی دوسرے شخص کے لیے قربانی کتنی ہی مشکل ہو وہ شاید جذبات میں آ کر وہ قربانی دے رہا ہوتا لیکن یہ کہ ایک مسلمان کے لیے تو اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں جسے یقین ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر انتقال تو نقل مکانی ہے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی اور شہادت شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیبت لکشور کو شاید یا لیت قومی آلمون بما غفر لی ربی و جال لی من المقربین قوم نے تو انہیں حلاق کیا ہے اس برد مومن کو لیکن ادھر جان نکلی ہے اور ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا ہے یہ اس پتہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس پر بڑی جو ہے بڑا ظلم دھا دیا بڑی تکریف اس کو پہنچا دی اور ادھر تو وہ ان کی کیفیت کیا یا لیت قومی آلمون بما غفر لی ربی و جال لی من المقربین کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں مجھے اللہ نے کون سا مقام دیا ہے کیا میرا عزاز و اکرام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یقین جتنا گہرا ہوگا قربانی دینا تن مندھن لگا دینا اتنا ہی آسان اسی اعتبار سے یہ سورہ مزمیل میں فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجَدُوْهُ عِنْدَ اللَّهُ وَخَيْرًا وَعْزَمْ آجْرًا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو تو کہاں تھی چلا جاتا ہے کیا کہاں گیا ہو وہ تو تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے تو اللہ کے بینک میں جمع کرا رہے ہو اور تمہیں ملے گا تَجَدُوْهُ عِنْدَ اللَّهُ پاؤگے اسے اللہ کے پاس اس حال میں وَخَيْرًا وَعْزَمْ آجْرًا وہ خود بہت بڑھا چڑھا ہوا ہوگا ترقی آفتہ ہوگا اس کے اندر بڑھتری ہوگئی ہوگی بہتر شکل میں ملے گا اور عجر جو ہے اس پر مستضاد عظم آجرہ بہت بڑے عجر کے اعتبار سے یہ یقین کسی درجے میں بھی قائم ہو جائے واقعہ یہ ہے کہ اس کا تصور آسانی سے کیا جا سکتا ہے چاہے اس کیفیت کو بالفعل حاصل کرنا جو ہے وہ تو اتنا آسان نہ ہو جب تک کہ ایمان واقع ہے حقیقی ایمان ہمارے آساب کے اندر پیوست نہ ہو جائے ہمارے وجود کے اندر حلول نہ کر جائے یا یوں کہیے کہ وہ ہمارا حال نہ بن جائے قال نہ رہے حال بن جائے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان شک ہوئی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ روایت جو ہے مکری زبا ہوئی حضور کے گھر پہ سارا گوش تقسیم ہو گیا وہ ربا میں اسحابِ صفحہی کتنے بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر صرف ایک شانہ رکھ لیا بچا کر حضرت عائشہ نے کہ حضور کو یہ دستی کا گوش جس کو ہم کہتے ہیں شانے کا گوش پسند تھا تشریف لائے پوچھا وہ بکری زبا ہوئی تھی ما بقیہ منہا اس میں سے کیا بچا تو عام اسلوب کے مطابق عرف عام کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا ما بقیہ منہا سوائے اس کے ایک شانے کے ایک دستی کے فرمایا پوری بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بچت ہے یہ جو ہم کھا لیں گے یہ کنزمشن ہے یہ ہے تصور جو ایمان بالآخرہ کے درجے میں تمام ویلیوز بلکم بند کر رہ جائیں اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اصل گھر اصل زندگی تو ہے یہ آخرت کی زندگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کیا تھا نظریہ انقلابی کل کا کل توحید اور توحید کے تین کرولریز تنظیم حضور کی جماعت کی بنیاد حضب اللہ اس وقت کی اس کی بنیاد رسالت پر ایمان آئندہ کے لیے سنت اور عصوہ بیعت بیعت جو حضور نے لی وہ مطلق سموت آت کی تھی اب جو ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ ہوگی اور تربیت جو ہے اس میں جزو عاظم جو ہے اس کا تن من دھن لگا دینے اور کھپا دینے کے لیے آمادگی قلبی آمادگی ان میں سے وہ بھی ہے منہم من قضا نعبہو منہم من ینتظر من المومنین رجالون صدقوا ماہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نعبہو ومنہم من ینتظر کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے سرخرو ہو چکے بلکہ سمکدوش ہو گئے اپنے کندوں کے اوپر سے جو یہ سر کا بوجھ ہے اتروا کر اللہ کی راہ میں سمکدوش ہو گئے کندے ہلکے ہو گئے اور جو باقی ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے ہم بھی یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اس کے جناب میں پیش کر کے سرخرو ہو جائے سمکدوش ہو جائے تو اصل جزو عاظم جو ہے تربیت کا وہ ایمان بالآخرہ البتہ اس سے آگے چلیے نظریہ کے ساتھ وابست لگی کسی انقلابی کارکن کی نہ صرف یہ کہ برقرار رہے بلکہ مٹی تھی نہیں جائے اس کے فکر کا جزو بن جائے اس کو بھی میں کہوں گا کہ اس کے اندر حلول کر جائے اس کا حال بن جائے اور اس کے لئے بھی ظاہر بات ہے انسان کے جو بھی کمزوریاں ہیں خولق الانسان و ضعیفہ نسیان لاحق ہو جاتا ہے ظاہول ہو جاتا ہے اسے تازہ نہ کرتے رہے تو اس کے اندر عزمحلال پیدا ہو جاتا ہے اس نظریہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مستحقم اور محکم رکھنے کے لئے اور پہم نہ صرف یہ کہ برقرار رہے اس میں اضافہ ہوتے رہے اس کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو پڑھتے رہو قرآن اسے حیمر کرتے رہو اپنے اندر میں لفظ جانبود کر استعمال کر رہا ہوں اس لئے کہ بلکل ابتداء میں جو حکام دیئے گئے ہیں یا ایوہ المضمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ابن قس منہ قلیلہ اور رتل القرآن ترتیلہ یا ایوہ المضمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ابن قس منہ قلیلہ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلہ اس وقت قرآن نادل کتنا ہوا تھا اسی کو پڑھتے رہنا تقرار بار بار پڑھو پڑھتے رہو اسی کو پڑھتے رہو دوراتے رہو ماہرچ غادائم فراموش کردائم اللہ حدیث دوست کے تقرار بھی کنیم اور ابھی وہ حدیث دوست ہے ہی کتنی اسی لئے حیمر کر اتارو اسے اپنے اندر جزم کرو اسے اپنے وجود میں یہ ہے اصل میں جس سے وہ نظریہ جو ہے اس کے ساتھ وابستگی اور یہی معاملہ حضور سے اگرچہ خطاب یہاں ہوا واحد کے سیجے میں لیکن اصل میں آپ کے واسطے سے آپ کے ذریعے سے یہ تو تمام مسلمانوں کے لئے بات تھی اللہ کو معلوم ہے کہ اے نبی آپ اور آپ وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَاقْ کھڑے رہتے ہیں آپ کھڑے رہتے ہیں آدھی رات دو تہائی رات تہائی رات وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَاقْ آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے جو کھڑی رہتی اسی کو فرمایا گئے آگے چل کر اُطْلُمَا اُحْيَا اِلَيْكَ بِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا لِلْفَاشَائِ وَالْمُدْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اُطْلُمَا اُحْيَا اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا بُمَدْدِ لَا لِكِلِمَاتِ پڑھتے رہا کرو اس کتاب کی جتنی تقرار ہوگی اس کو جتنا پڑھتے رہو گے اس کو جتنا اپنے وجود کے اندر اتارتے رہو گے اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ وابستگی کے اندر جو ہے شادابی رہے گی تازگی رہے گی پختگی رہے گی استحقام رہے گی اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلُوكِ الشَّمْسِ الَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ خاص فجر کا وقت سہانا وقت وہ رات کا تو ہے لیکن یہ کہ قرآن الفجر در حقیقت یہ اس قرآن کے ساتھ یہ ربط یہ تعلق پیہم اس کے ساتھ اس کی تقرار اس کا اعادہ یہ در حقیقت اسلامی انقلابی جماعت کی تربیت کا دوسرا بہت اہم حصہ ہے تیسرا نظم کی اطاعت میں نے کل وہ شعر پڑھا تھا کہ ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سہی تسلیم کی خود ڈالنی پڑتی آسان کام نہیں ہے کیوں مانوں ان کا حکم کس لیے اطاعت کرو انسان کے اندر انا ہے انا خودی جو بھی آپ اسے کہیں وہ قدم قدم پر روکتی ہے یہ خود ڈالنی پڑتی ہے اس کے لیے عادت پکانی ہوگی جیسے کہ کبھی کہا کرتے تھے مولانا احمد علی اللہ اور اسے پکاؤ یہ پکانے کے لیے اور میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس کی سب سے بڑی ٹریننگ جو حضور نے مکہ میں دی ہے مسلمانوں کو وہ در حقیقت اس حکم کے حوالے سے تھی قرآن مجید میں تو وہ آیا ہے بعد میں سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے کہ ایک زمانے میں تمہیں کہا گیا تھا کفو اے دیا کم معلوم ہوا کہ اصل میں یہ حکم جو ہے جو صحابہ کو پورے مکی دور میں دیا ہے وہ تو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضوع حضور نے سکھائی ہے پہلے بعد میں کہیں جا کر مدنی صورتوں کے اندر وضوع کا تذکرہ آتا ہے لیکن یہ کہ حضور نے سکھائی ہے یہ تو گویا کہ تصویم ہے حضور نے جو کچھ سکھایا ہے وہ بھی وحی خفی کی رہنبائی میں سکھایا ہے اب اس کی وحی جلی میں تصویم اور توسیق ہو رہی ہے کہ جو وہ الفاظ بھی اب قرآن مجید میں آگئے ہیں ملکل وہی واپنا اس کا ہے پورے بارہ برس تک مکہ میں یہ حکم کس کا تھا یہ تو محمد الرسول اللہ کا تھا کوئی جوابی کارروائی نہیں انتقام تو بہت دور کا بات رہا اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بہرحال اس پر تو تفصیلی گفتگو کل ہونی ہے یہ کشاکش کے جو تین مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ یہی ہے اب چوتھی بات کے طرف آئیے اسلام جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے اسلامی انقلاب کا جو حدف ظاہر بات ہے اس کی اخلاقی اور روحانی نائی منشنز ہے یہ صرف ایک مادی انقلاب تو نہیں ہے یہ تاریخ کی مادی تعبیر کی بنیاد پر تو نہیں ہے یہ کہیں ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کی بنیاد پر تو نہیں ہے لہٰذا یہاں کارکنوں کے اندر وہی اخلاقی اور روحانی تربیت کا احتمام لازم ہے اس کے لئے اب نوٹ کیجئے دو چیزیں ہیں بنیادی روحانی ترقی کے لئے مخالفت نفس یہ ضروری ہے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی وجود کے یہ دو حصے ہیں اور باہم متصادم ہیں بہت سے آج کے مفکرین جو ہیں اسلام کے وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے مغربی فکر کا بہت زیادہ غلبہ ہو چکا ہے واقعہ یہ ہے کہ روح اور اس کے تقاضے بلکل اور ہیں اور یہ جسم اور ہمارا حیوانی وجود اور اس کے تقاضے بلکل اور ہیں ان میں تباین ہے ان میں تضاد ہے ان میں مخالفت ہے یہ ہمیں زمین کی طرف کھیچنے والی ہے زمینی وجود ہے ہمارا حیوانی وجود اور یہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی ہم چاہتے تو اور اسے بلند کرتے لیکن وہ بجبخت و زمین ہی کی طرف جھپتا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی امنگیں عارضویں یہ حبارا وجود حیوانی ادھر لے کر جاتا ہے اور یہ روح کہیں اور سے آئی ہوئی ہے اس کا روح کسی اور طرف ہے یہ عمر رب ہے اس کی توجہ رب کی طرف ہے عالم بالا کی طرف ہے ان میں تضاد ہے لہذا اگرچہ سیلف انیہیلیشن یا نفس کشی اسلام میں نہیں ہے لیکن نفس کی اس درجہ مخالفت کہ یہ آپ کے قابو میں آ جائے نہن نفسان الحوا آپ اس کی تنابع کھیج کر رکھ سکیں لگام جو ہے کھیج کر رکھ سکیں یہ مرکب جو ہے آپ پر سوار نہ ہو جائے آپ راکیب کی حیثیت سے اس پر قابو یافتہ ہو یہ ضروری ہے ضبط نفس اور اس کے لئے مخالفت نفس کا ہے یہ پروگرام جو دیا ہے قرآن نے اب یہ کیا ہے رات کا کھڑا رہنا قُمِ اللَّهِ 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 قَلِيْلَهِ وَرَتْلِ الْقُرَانْ دَا تَرْتِيلَهِ دو چیزیں جمع ہو گئیں اس میں ایک تو قرآن کو حیمر کرو اپنے اندر اور رات کو کھڑے ہونا یہ رات کا جاغنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ مفید اور مؤسس ہے عشد و وط وط ہی کہتے ہیں کچلنا کسی شے کو اس نفس کو کچلنے کے لئے اس کے سرکشی کو لگام دینے کے لئے اس گھوڑے کو لگام دینے کے لئے تو گویا کہ دو چیزیں یہاں یک جا کر دی گئیں اسی طرح دیکھئے قرآن کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ سیام سیام بھی مخالفت نفس سے موجود اہوانی کے تقاضے ہیں کھانا پینا پانی بھوک پیاس اس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جمع کر دیا رات کا قیام اللیل من ساما رمضان ایمانم و اشتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی ومن قاما رمضان ایمانم و اشتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی دونوں چیزیں پیرلل ہیں برابر ہیں دن کا سیام رات کا قیام اور قیام کس لیے قرآن کے لیے السیام والقرآن و یشفعان للعبد یہ روضہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن روضہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا اے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت نیم سے روکے رکھا میری شفاعت قبول فرما فَأَيُوْ شَفْعَان حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت سے رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی شفاعت قبول ہو اس طرح زکاة اور انفاق کیا ہے یہ بھی مخالبت نفس ہے اس لیے کہ انسان کو تو بال محبوب ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ مَالکِ مُحَبَّت ذِيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنَاتِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَتِ وَالْقَیْلِ مُسَوَّمَتِ وَالْعَنْعَمِ وَالْحَرْصِ انفاق اس کی مخالفت تو مخالفت نفس کا یہ پروگرام ہے جو در حقیقت روح کی بالیدگی کے لیے روح کو اس حیوانی وجود کے دباؤوں سے نجات دلانے کے لیے ریلیف دینے کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے کہیے کہ یہ پروگرام ہے جو دیا ہے اور قرآن مجید جو اس میں جمع ہو گیا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے قرآن کہتا ہے کہ یہ تذکیہ نفس ایک تو ہے مخالفت نفس تاکہ اس کا زور توڑیں ایک ہے تذکیہ نفس اس کے اندر جو امراض ہیں اس کے جو رونگ ہیں ان کی شفاہ بھی قرآن ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیت اور مععزت بھی آگئی ہے اور سینوں کے اندر جو روب ہوتے ہیں ان کی دوا بھی آگئی شفاہ بھی آگئی اس قرآن میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں یہ شفاہ ہے اور رحمت ہے بندوں کے حق میں تو یہ جو بھی امراض ہیں باطنی دل کے روگ روح کے نفس کے روگ ان سب کا علاج بھی قرآن ہے اور اقبال نے بیٹھنی انتعبیر کیے کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذہاں کے اوگم اندر آماقِ دلست ان الشیطانہ یجری من الانسان مجرد دم اس کی تعبیر کیے یہ تو خون کی طرح سرائت کر جاتا ہے حضور فرماتے ہیں تو کیسے مارو گے اسے کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذہاں کے اوگم اندر آماقِ دلست خوشتران باشد مسلمان اشکنی کشتہِ شمشیرِ قرآن اشکنی یہ ہے مسلون طریقِ تربیت کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں بدقسمتی سے جب ہمارا وہ اقامتِ دین کا تصور انقلابی تصورات اجتماعی نظام کی اہمیت عدلِ اجتماعی کی اہمیت یہ سارے تصورات ذہنوں سے نکلے اور ہم نے اسلام کو بجائے دین کے مذہب بنا دیا بندگی میں گھٹکا رہ جاتی ہے ایک جو ایک اماب اور آزادی میں بہرِ بے کراہِ زندگی اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے مغلوب ہو تو مذہب ہو جاتا ہے وہ دین فیتہ ہی نہیں جب دین نہیں رہا دین کے اعتبار سے تو یہ ہے تربیت کا نظام یہ ہے سلوکِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سلوکِ قرآنی لیکن جب ہمارا وہ مذہبی نظام آ گیا تو پھر تسکیہ نفس کے بھی پھر اور طریقے ایجاد کرنے پڑے پھر ہمیں بھیک مانگنی پڑی ہے کہیں نو افلاتونیوں سے مانگی ہے اور کہیں ہندوستان کے جوگیوں اور یوگیوں سے مانگی ہے کہاں کہاں سے لی ہے وہ سارے کے سارے فلسفے جو ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح کے نظامِ تربیت میں آ گئے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ میں اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ وہ انقلابی تصور ہی نہیں رہا وہ پیش نظر ہی نہیں مقاصد ہی وہ نہیں تو ظاہر بات ہے جب مقصد وہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ ذرائع بھی وہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی پھر یہ کہ دوسرے مقاصد کے لیے تو دوسرے ذرائع ہوگی میری اس پوری گفتگی کا حاصل ہے ایک جس میں اب میں اس کو سمپ کر رہا ہوں تنظیم کے معاملے کو علیدہ رکھ دیجئے کہ وہ تو حضور کی اس حضب اللہ کی اصل بنیاد تو تھی ایمان بر رسالت حضور کو جب مانا اللہ کا رسول جیسے کہ حضرتِ سعید بن عبادہ نے بعد میں آئے گی یہ بات غضوہِ بدر سے قبل جو مجلسِ مشاورت تھی اس میں جو کہے ہیں بڑے پیارے الفاظ قانک اتانینا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے حضور آپ کروئے سخون ہماری جانب ہے فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَقَدْ صَدَّقْنَا آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اب ہمارے آپشنز ختم ہو چکے ہیں جو حکم ہوگا حاضر بہرحال تنظیم کے معاملے کو علیدہ رکھ دیجئے تو یہ جو حضب اللہ جو اسلامی انقلابی جماعت کے لیے دعوت اور تربیت کا یہ سارا عمل ہے یہ قرآن کے گرد گھومتا ہے قرآن اس کا مبنہ بھی ہے اس پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے مدار بھی ہے جس کے گرد کے کوئی شے گھوم رہی ہو اس کا مرکز بھی ہے محور بھی ہے دعوت کا ذریعہ قرآن تربیت کا ذریعہ قرآن تسکیہ نفس کا ذریعہ قرآن انذار قرآن سے اُحِيَ إِلَيْكُم اُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآن لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَو تبشیر قرآن سے کیجئے انذار قرآن سے کیجئے تسکیہ قرآن سے کیجئے تسکیر قرآن سے کیجئے تسکیہ نفس قرآن سے کیجئے یہ سارا مرکز و محور اس کا مبنہ و مدار قرآن اور یہی بات ہے جو قرآن حکیم میں چار جگہ آگئی حضور کے فرائض چہار گانا جیسے کہ حضور کا وہ انقلابی جو مقصد بیرست ہے اس کے لیے تین مرتبہ وہ آیت آئی ہے وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر پورے نظام زندگی پر اور چار مرتبہ اس منیادی جو ضرورت ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے یہ ہیومن میٹیریل چاہیے انسانی افرابی قوت درکار ہے وہ کہاں سے آئے گی کیسے پیدا ہوگی آسمان سے نازل نہیں ہوگی کوئی منی بنائی امت نہیں ملی تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے ذریعے سے ایک ایک جو ہے جیسے تنکہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک پرندہ جو ہے چونچ میں ایک ایک تنکہ لے کر آتا ہے ایسے آپ نے وہ جماعت بنائی ہے پھر اس کی تربیت کی ہے اس کا تسکیہ کیا ہے اور یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گھومتا ہے چنانچہ سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے آج پڑھی تھی پہلی آیت میں تو وہ الملک کا تصور اس کے لیے میں نے اس کا حوالہ دیا وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے کیا کرتا ہے وہ رسول تلاوت کرتا ہے سناتا ہے انہیں اس کی آیات اللہ کی آیات وَيُزَكِّهِمْ انہی آیات کے ذریعے سے ان کے ذہن کی تطہیر ہو رہی ہے ان کے نفوس کا تسکیہ ہو رہا ہے اور پھر يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پھر مزید کتاب و حکمت کی تعلیم وہ یا کہ یہ سارا عمل جو ہے تربیتی اور دعوتی اس کا مرکد و مہور قرآن حکیم اس پر بھی میرا ایک مضمون ہے سولہ سترہ صفحے کا وہ میرا ایک کتاب چاہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسر تین چھوٹے چھوٹے مضمون اس میں ہیں چوبیس چوبیس صفحات کے ایک میں ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا تھا دوسرا ہے کہ حضور پر جو نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے اس کا مظہر کیا ہے اور تیسرے میں ہے کہ اس کے لیے جو بنیادی مواد آپ نے حاصل کیا تیار کیا آپ کے منحج منحج انقلاب جو اساسی منحاج ہے وہ کیا ہے اس لیے کہ جب تک وہ قوت فراہم نہ ہو وہ جمعیت فراہم نہ ہو بات آگے نہیں بڑھ سکتی وہ تو جمعیت ہوگی تو بات آگے چلے گی اس لیے بہت سے عبدیاء کی اگر انہیں رسپونس ہی نہیں ملی ساتھی نہیں ملے اگلا قدم کیسے اٹھائیں گے وہ تو دعوت ہی دیتے رہے ساڑھے نو سو برس تک حضرت انوہ علیہ السلام دعوت دیتے رہے قوم مر چکی تھی رسپونس نہیں ملا اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا ہاں رسپونس ملے لوگ آئیں اب ان کی تربیت ہو ان کا تسکیہ ہو انہیں جمع کیا جائے انہیں منظم کیا جائے اب یہ ہے کہ چون پختہ شوی خدرہ پر سلطلت جمزن تو یہ آیاء مبارکہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے یہی سورہ علیہ ملان میں آئی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَنْ فُظِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہی چار فرائز چہار گانا دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آئے ہیں پندلوے رکو میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دعا میں آئے ہیں علیہم السلام رَبَّنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اور پھر اٹھارویں رکو کے آخر میں پھر آگئے ہیں گویا کہ یہ پورا عمل تنظیم کو علیدہ رکھ دیں تو دعوت اور تربیت یہ دونوں چیزیں کل کی کل قرآن مجید ہی کے گرد گھومتی ہیں قرآن ہی ان کا مبنہ و مدار بھی ہے قرآن ہی ان کا مرکد و محور بھی ہے قرآن ہی ان کا مرکد و محور بھی ہے